اے میر وطن کے ناغوں ذرا پاکھر بھرو پایوں جو شہید ہوئے ہیں انتی ذرا یا کرو پرداری بڑی خوشی ہے کہ یہاں ویتنام کے بھی کچھ ویدیاتی ہیں ویتنام تو چمپا ہی بھارتی تحاس میں کہا جاتا ہے وہ تو بھارت کا ہی ایک وستار ہے اور ہم ان کو اپنا پریوار مانتے ہیں میں سچ مجھے کل تو دلی میں تھا اور آپ نے بھی سنا ہوگا میں نے بھی پردان منتری جی کا بھاشن سنا اب انہوں نے پہلے دیکھ پہلے سات بجے راج گھاٹ میں آکر راشت پیتا کو شردھانجلی دی سنیوک سے میرا ہی ایک ویدیار تھی آج کل راج گھاٹ جو ہے اس کا سچیو ہے اور اس کے بعد تب لال کے لیے پھر گئے ہم کو کتنا یہ چھوٹا ہے پہلے بعد کوئی پرشن نہیں ہے پرشن ہے شردھا اور بھاونا کا دیش بھاکتی ایک بھاونا ہے اور پویتر بھاونا ہے اسی لیے اور تو میں آپ سے کیا کہوں یہ سوادھین تا شبد سوادھین تا شبد انیک سمانہ ارسک شکت ہو سکتے ہیں یہ تو واجس پتیم میں اگر ہم دیکھیں ڈکسنری میں تو ملے گا لیکن بھارت کا شبد چھما کیجئے گا اتنا مجھے ادھیان نہیں ہے بھارتی وانگ میں کا شبد ہے آزادی یا اور دوسری چیز کے لیے سب ہم مانتے ہیں لیکن سوراج یہ سب اور جتے مہی سوراجیم یہ وید کا واقع ہے پرتھوی سکت کی ابھی چرچہ کی گئی تو وہ تو ہے ہی ماتا بھومی پترو ہم پرتھوی بھیان تو یہ سچمچ میں سوراج یہ شبد جب گاندھی جی کے وشے میں کہا جاتا ہے یہ گاندھی جی کا خریدہ ہوا نہیں ہے گاندھی جی ویڑک اور بھارت کی سمپون سنسکرتی کے نبنیت کو گاندھی ویچار تھارہ کہتے ہیں بھارت کسی دیش کا ہی نام نہیں ہے بھارت ایک سنسکرتی کا نام ہے بھارت ایک ویچار تھارہ کا نام ہے اسی لیے جب آپ ہم جب بچے تھے تو بھی آن سکھک گھن جب ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے دیش بھاگتی کا بہلا اچھا کہ آج آپ نے جس طرح سے پرستت کیا یہ ویچار دھارہ ہی دیش بھاگتی لاسکتی ہے اسی طرح کی میں تو اس سمیں ہمارا جو راشتگان تھا بچوں کو ہم کہتے ہیں بڑوں کو ہم نہیں کہنا چاہتے ہیں وہ تھا ویجی ویشو دیرنگا پیارا جھنڈا امچہ رہے ہمارا اس کی شان نہ جانے پائے چاہے جان بھلے ہی جائے تو لیکن اس میں یہ ہے کہ یعنی ہمارا جو پرشنہ ہے یہ ویجی ویشو کو انہوں نے پیچھے پریمک ویشو کر گیا پریم سے ہم ویشو کا ویجے کریں گے برودھ باد بودھ کا دیا پراواہ میں بہا وینیت لوک ورگ کیان سامنے جھکا رہا ہم کہتے ہیں ایتا دیش پرشوتہ سے شکاشا دگر جنمنہ سمسم چریترم سکچے ریڈ پرتبیان سرب مانوا وہ کوئی سائنک آکرون نہیں تھا سائنک یدھ نہیں تھا وہ تو دیش ویجے کی نہیں کامنا آتم ویجے ہے اس سے ہی اس کے چرنوں میں نت ہوتا سمسام تو وستوتہ ہے ہمارے بھاونا کیوں آج دیش باپو کو کیوں مانتا ہے کہاں وہ آپ بی دیشوں میں گھومیں تیس چالیس دیشوں میں تمہیں گیا نہیں وہاں نہیں جانتے ویشنو بھگوان کون ہیں اندر کون ہیں نہیں جانتے ویو کون ہیں یہاں تو تیتیس کروڑ دیتا ہے نہیں جانتے اور منوشوں میں بھی پرتاپی سے پرتاپی لوگوں لیکن دو ویقتیوں کو جرور جانتے ایک بھگوان بدھ کو جانتے ہیں اور دوسرے گاندھی کو جانتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت اگر بھگوان بدھ چھوٹے میں تو تو بہجن ہتائے بہجن سکھائے سب کی جو سربودے کی بھاونا سرویچ سکھنا سنتو سرویچ سنتو نیرامیاب تو سبوں کی بھاونا دیش جو جس کو کہتے ہیں نیشنل نیشنلیزم آوٹ ڈیٹیڈ کنسیپٹ ہم چھما کریں گے ہم درشن کے بھی ڈیارسی ہیں تو آدرشن کے بھی ہمارے آدھرنی کلپتی جی درشن کے تو مہا بھی دوان لیکن یہ جو آوٹ ڈیٹیڈ ہم تھوڑی دیر کے بعد ہی اس قرن سمبند میں کہیں گے کہ کس طرح سے آوٹ ڈیٹیڈ ہے بڑا کرن کٹھول رہتا ہوگا لیکن آج لیکن اس کی آپ جائیں گے تو اپنے نیشن واقعے میں کہ تیجد دیکم کلسیار تھے کلسیار تھے گرامار تھے اور آتمار تھے پرتوینا کل میں تھا وہاں وہاں پر ڈلی میں تو اس میں ڈاکٹر کرن سنگھ بھی تھے اور وہ تھے انہوں سامنے جو آپ کبھی جائیں گے اگر پارلیمنٹ ہاؤس تھوڑے دن پارلیمنٹ میں ہم کو ہی رہنے کا اس قرن ہوا ہے اب سر تو پارلیمنٹ میں وہ ہمارا پریوار چھوٹا نہیں ہے کیول بھی ہم اور ہم تو کل تو پردھان منتری جی نے جو جو شکتی کے ساتھ ساتھ جو بنمرتہ کے ساتھ اور ویشویتہ کے ساتھ جو اپنا بھاشن دیا ہے وہ بیچار کرنے لے گی میرے کہنے کا ارث اتنا ہی ہے کی سوراج جی کی ہماری کلپنا ایک ویشوی کلپنا ہے ہمارا جو ہمارا جو جیونا درش ہے اگر اپنی شد میں آپ جائیں تو بھومہ ساوی بھومہ یہ ناالپ سکھم چھوٹے میں سکھ نہیں ہوتا ہے تو ہم تو دوسری جگہ میں جب جاتے ہیں تو ہم پہلے اسی دیش کی بات کرتے ہیں بہت بھی ابھی آپ تو وہ تو قصہ جانتے ہیں لیکچین آفریقہ کے کالے منڈالے منڈال وہ ان کا تو بھاشن بھی ہم نے سنا ہے نیروی میں تو ان کو پوچھا کی آپ نے گاندھی جی کو دیکھا ہے کہا کہ آپ نے تو بیریشٹر گاندھی جی کو بھیجا میں نے مہاتمہ گاندھی بنا کے بھیجا یعنی دیکھن آفریقہ کے بھی لوگ ان کو اپنا سبستی اور یہ آپ سے ہم کہہ دیں کہ جو کھنڈت بھارت جو کہتے ہیں ہمارے بچے گلت گلت جو پرچار لوگوں کا کیا جاتا ہے ان کی مان سکھتا کو کہا جاتا ہے گاندھی جی نے ٹھیک کہا تھا کہ میری لاش پر دیش کی آزادی اور اسی لیے گاندھی جی سوطنت رضا یا سوادھین تھا جو شبد کہنا چاہیں اس کے جشن میں جب دلی میں پوکر رہے تھے تو بھارت کھنڈت بھارت اور بھارت کو جوڑنے کے لیے کلکتے بمفواس کر رہے تھے کارن کیا ہے آج بھی میں آپ کو یہ تو بعد میں کہتا لیکن ابھی دھیان میں آگیا بھاو سے ہوں کہ کس طرح سے جانتے ہیں جب دیش کھنڈت ہو گیا تو ان کو کتنا صدمہ پہنچا کیا کیا کن کا یوگدان ہے اس پر بڑی بحث غلط سلط بھی ہوتی ہے جنہوں نے مول کو پڑھا نہیں ہے جیسے پیسے پستکوں سے لیکن گاندھی جی آپ جانتے ہیں کلکتی میں تھے دیش کی اکھنڈتہ کو صد کرنے کی لئے وہاں سہرہ وردی اس سمیں پرائیم منسٹر تھا بندال اس سمیں پرائیم منسٹر کہا جاتا تھا وہ آیا تو کہا کہا ٹھیک ہے دونوں ساتھ مل کے سو ایک ہی جگہ کیا ہو کتنی ایکٹین ویرو کو جو آٹھ آسکر کا پانے والا ہے اس نے جو چیتری وہاں نے دیکھا ہوگا کلکتی میں ہندو مسلم دنگے ہوئے مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن کا پروگرام دیا کسی طرح سے ہنسہ ہو جائے اور سمامت ہو جائے اور اس کے بعد گاندھی جی نوہ کھالی گئے نوہ کھالی اس بڑھے بڑھاپے میں وہ بانس کی پل پر ایک نیچے پانی بانس کے پل پر کس طرح سے گئے ہوں گئے اور بارہ تیرا کون کون گئے تھے ان کے ساتھ شوشیلہ بہن نرمل کمار بوس ایسے کوئی دوسرے جو راج نیتی کے شکھر پر آج تھے اور ہیں ان میں سے کوئی نہیں گئے تھے جو محلہ انہیں پوچھا بابو کیا ہم لوگ ایک گاہ ہزاروں لوگ اردھ جلے ہوئے پائے گئے تھے وہاں نوہ کھالی میں تو وہاں گاندھی جی کو پوچھا کہ دو دو کر کے ہم جائیں گاؤں میں پریمت کا سندیش لے کر کہا تم ڈر گئے اتنا ڈر کی تم دو آدمی اکھے لئے جاؤں اور اس کے بعد ہمارے بیہار میں آئے وہاں بھی دنگا تھا یعنی ہزاروں ہزار آدمی بیہار میں بھی ہم کون ہندو و کون مسلمان ہے اس میں ہم پھل نہیں کرتے جو بھارت کو چاہتا ہے وہی اس سب کے لئے ہمارے لئے درد ہے تو وہاں بھی پینت آلیس دن تک رہے اور اس کے بعد دلی آئے یہ ریئر میسیج ہے انفارمیشن اس کو ٹرانس فر آف پاور کی ہزار پرنے والی کتاب اس میں بھی دیکھیں دوسری جگہ دیکھیں نرمال کمار بہت ان کے ہاتھ ان کا پروگرام تھا دلی میں شرنار تھی بہت تھے ہندو شرنار تھی وہاں سے ان کا جانے کا تھا پاکستان پروگرام اور قبل دو دو قبل پوائنٹ تھا پہلی بھیجا گیا تھا پیارے لال اور ششیلا نیر کو وہاں لیا قتلی خان پرائم منسٹر تھے جی کا سواغت کرنے کے لئے ہم وہ پہنچیں گے اس تھل مارک سے وہ جانا چاہتے تھے قائد اعظم محمد علی جنہ نے کہا کہ ضرور ان سے ہم ملے گاندھی جی کا دو پروگرام تھا آج شری ارون نے کہا اکھن بھارت ہوگا پندر اگست کا آئے گا ہم یوگ اراج کو ہم یہ بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے گاندھی کے وشے میں کہنا چاہتے گاندھی جی لے کر گئے تھے ایک پروپوزل نہیں کہا تھا کانگریس کے لوگوں کو کسی کو نہیں کہا تھا ایک پروپوزل تھا ان کا کہ ٹھیک ہے ایک باپ کے دو لڑکے تھے دونوں الگ ہو لیکن مل کر کے رہیں اگر آج مل کے رہتے تو پاکستان تو چھوٹا موٹا ہے لیکن چین تو ایسا نہیں ہے جس کو جیسے تیسے کر لیں گے تو آج چین اپنی آنکھیں تڑرنے کا ساحس نہیں کرتا تو گاندھی جی نے دو پروپوزل لیا تھا نو وار پیکٹ کر لیجے فوریور کبھی بھی جو کچھ تھوڑا بہت کریں گے ادھر بر لیکن لڑیں گے یعنی وار نہیں کریں گے اور سیکنڈ تھا کہ آپ کے یہاں جو علپ سنکھ ہے اس کی رکھشہ کرنے کا جمہ آپ کو لینا ہوگا اور ہندوستان میں جو علپ سنکھ تک رہی آئیں گے ان کی ان کا جمہ ہم کو لیکن پاگل لوگون سمجھا نہیں گاندھی کو جیسے تیسے جو ہوا وہ ہم دوران نہیں چاہتے وہ دیش ہی نہیں مانبتہ کا دربہ گی تھا کل میں وہ سمجھ ہے کہ دلی میں شری راندھاری سنگھ دل کر کی پستک رشمی ردھی پر ایک منچن ہوا تھا اس میں مجھے دنکر جی کی وہ پنگتیاں یاد آ جاتی ہے چالیس کوٹ کے پتا چلے چالیس کوٹ کے پران چلے چالیس کوٹ ہت بھاگوں کے آشہ بھجول اور پران چلے یہ لاش منوج کی نہیں منوج تا کے سو بھاگ ویدھاتا کی باپو کی ارثی نہیں چلی ارثی یہ بھارت مان میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ گاندھی کون تھے آج جو لوگ ہندوستان ہی نہیں ورلڈ پولیٹکس کے کنٹیمپری سمکالین ویشوک راجنیتی کا کھال رکھتے ہیں انہیں سمجھ نہ ہوگا کہ آج بھارت اگر دیکھیں سب سے پہلے دوڑ کر کے پڑوسی آئے گا اور دروہاگ یہ ہے ستر ورش کی ہم میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہایا اور ابھی بھی میں کہتا ہوں ستر ورش کی آزادی کے بعد ہی ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھا سمبند گاڑھا سمبند بنانے میں سفل نہیں چھوڑ دیجئے پاکستان کی بات نیپال جس کو ہم ہندو راش پہلے بتاہ گیا اس سے بھی ہمارے اچھے سمبند نہیں ابھی تو بند تھا بہت دنوں تک سیلون سے لنکا سے ہمارے سمبند اچھے نہیں اسی لئے سوچنا ہوگا آج آزادی کی قیمت چکانے کی چرچہ الگ ہے وہ کی وہ گیت ابھی بھی جو آپ گانے والے تھے وہ میرے تنتری کو تار کر رہا تھا کہ یہ کس طرح سے شہادت دی گئی تھی وہاں کے سمی میں لیکن آپ جانتے ہیں ہندوستان میں تو دیش بھگتی کے لیے شہادت کی پرمپرہ پرچین سے لے کے آدھی تک بھگت سمت شہید آزم بھگت سنگھ راج گرو اور سخدی یہ تینوں کو فانسی کے سجا ملی آپ کو معلوم ہے میں بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں بڑھوں کے لئے چونکہ ہم تو دیکھئے کانوے سال کے ہو گئے اور یہ بھارت تو ان کے ہاتھ میں رہے گا ہم بھارت کو نہیں وہ بچانے والے تینوں کو فانسی کے سجا ہو تیس مارچ چوبیس مارچ انگریز سرکار اتنی ڈر گئی کہ چوبیس کو فانسی کی جو سجا جج نے لکھی وہ دینے کا وہ ڈر گئی کہ اس دن کچھ ہو جا سکتا ایک دن اہیڈ کر دیا اور تیس دھوکے سے اس کو دیا تو تو اس میں تھا کہ پہلے کون جائے گا تو راج گرو نے کہ ہماری پرمپرا میں دھارمی پرمپرا میں جو جیدہ امرکے ہوتے ہیں وہ پہلے جاتے ہیں چھوٹے تو بعد میں تو راج گرو نے کہا ہم راج گرو جہاں پڑھاتے تھے وہاں دو دو بار ہو آئے وہاں راج گرو نے کہا کہ پہلے میں جاؤ دیکھ دیکھ یہ کربانی کا کیا ہے مسئلہ آج تو بھگت سنگھ کہتے ہیں سب دن سے کیپٹن مانا ہے ہم کو اور آج تم آگے جانا چاہتے ہو دونوں ایک دوسرے سے کر رہے تھے اور سخدیب دوڑ کے گیا کہ پہلی وزی فانسی کے تخت پر اس کو کربانی کہتے ہیں بھارے ہمارے بہار میں ایک مظفر پور جگت ہے سولہ سال کا بچہ خود رام بوش کو فانسی ہوئی ماں کو چٹھی لکھتا ہے کہ ماں رونا ماں جا رہا ہے خود رام یہ ہے دیش کربانی کا سب اسی لیے آج ہم سچ مچ میں ہمیں یاد ہے گلام بھارت کا بھی میں پانچمیں کلاس میں شاید ہو تھا جس میں گردیو روین درنات اس سنسار سے چلے گئے آج استا چل ہو رہا تھا لیکن ہم لوگوں کو سکھ شکوں نے جیسا پڑھایا اسی کا آج تک حل ہے چاہے گیان کا ہو چاہے بھاونہ کا ہو چاہے دیش کا لگتا تھا کہ سوریہ جب یہ یہ ٹیگور کا گردیو کا ندھن ہوا تو لگا سوریہ اسطا چل چل اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم تو جب پانچمیں کلاس میں تھے تو ویدیش وستر کا وحش کار اسو یو کاندال اندولن جو ہوا انہی سو ایک کس کا آپ جانتے ہیں بیدیشی بسر کا بیوہار بیدیشی بھاشا کا بیدیشی جو بھاشا بیدیشی سکھا کا بہشکار آج تو انگریزی اور انگریزیت دونوں بڑھی ہے یہی بھارتی اتا ہے ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے ہماری کھڑکیاں کھولی رہنی چاہیے اور ہر جگہ سے لیکن میرا پیر جرم کے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے کو بھولیں آج جب ہوتا ہے تو اسی لئے ہم کیا کہیں گانے یہ کہ کس پکش کو کہیں یہی ہم سمجھ میں نہیں آتے لیکن دیش بھاکتی کے سوال کو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیش میں سراج بھارتی سنسکرٹی اور وید کی اب دھارنہ ہے اور اس میں فریڈم شبد بہت چھوٹا ہے لیبرٹی میں بھی خوبصورتی ہے لیکن لیبرٹی کے ساتھ روسوں کو ایک کوائلٹی اور فیٹرنٹی جھوڑنا پڑا لیکن سواراج میں سواب لمبن بھی ہے سواراج میں سوط رتا بھی ہے اور سواراج میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے جیون کا سروس بھی سواراج یتے مہی سواراج جیم تو ہم کو پہلی اب تھوڑا سا ہم بہت دھر بھاو سے آپ لوگوں نے یہاں آج کے اس وشہ کو بلایا تو ہم تو کہا کہ ہم پانچویں کلاس میں تھی اس سمیں کھا دی پہنت اور جو گاندھی ٹوپی آج تو گاندھی ٹوپی پہنا آپ جانتے ہی ہیں کیا کس کال جو تک ہو گیا لیکن اس سمیں مونیچر کلاس میں تھے آدھا سچھک سکھا تھے جو آوے اس کو آدھا نمبر لکھو لکھ کر کے رکھتی تھی آٹھمیں کلاس میں تھا اور بھارت چھوڑو کی لڑائی شروع بچے تو جانتے نہیں کہ ہندوستان کی لڑائی کیسے 1901 چھوڑیے گاندھی جی سے ہی ہندوستان کی لڑائی شروع نہیں ہوئی بھگت سنگھ بھی تھے اس میں چندر شیخ آزاد تھے یہ کون کون تھے تو اس 1901 میں جب آسائی گاندولن ہوا پہلے ہندوستان اتنے دن آپ نے 720 ورث سے ہماری گلانی چھما کیجئے گا اتحاس کا میرا گیان بڑا چھوٹا ہے لیکن جس دن جی چندر نے گوری کو نیمنت رد کیا اور پرتھ وی راج کی آنکھیں خوڑ دی گئی اور جب وہاں پہنچا یہ جانتے ہیں قصہ چار بانس چوبیس گج انگل اشت پرمان ایتے پی سلطان ہے مت چکو وہاں سے لے کر ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ مل گئے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہماری گلامی بہت ہے اس کا کارن ڈھوڑنا دیار تھی ابھی مارچ کرنے لگ جائیں سرو چچ چک بھرو چچ چک یہ لگ دے کہ تو وار سون تو اسی لیے جس پرکار میں نے کہا جس پرکار اس سمیہ پرتوی راج کے لیے چند وردائی تھے جس پرکار شیواجی مہراج کے لیے بھوشن تھے اسی طرح آدھنک بھارتی سوط تنتر کے لیے دن کر کرنی تھے یہ سوچنا پڑے گا جب میرے ان کی قویتہ میرے نگپتی میرے مشال شاکار دب گور بیرات پور اس کے پونجی بھوت جوال میری جننی کے ہم کری میرے بھارت کا دب بھال آج ہے ہمال آپ کا اسے سوچنا پڑے گا اسی لیے یہ جب تک نو جاگرن نہیں ہوتا ہے تو وچار پر گرت نہیں ہوتا اسی لیے گاندھی جی نے جو جلائے بیالیس کے آندول میں آٹھ میں کلاس کا تھا لیکن سکھک نے کہا دیش بھاکتی ہم لوگ کو سادھار گاؤں کے رہنے والے تھے تو نہیں کچھ جانتے تھے بڑے بڑے سکول کالج وں کو لیکن دیش کی آزادی کے لیے سکھک نے بتایا تین سکھک تھی وہ ہی بتایا اور اسی لیے جب گاندھی جی نے 1942 کہ گاندھی جی آندولن کا چھوٹے چھوٹے آندولن کی چمپارن میں ستیاغرہ کیا وہاں سفلتا پائی پھیڑا میں ستیاغرہ کیا بارڈولی میں ستیاغرہ کیا پٹیل صاحب کے نیتریت میں اور بیاکوں میں ستیاغرہ کیا ساواجی نیائے کے لیے آج تک بھی جو دیش میں جاتیواد ہے اور اسپرشیتہ ہے وہ دیش کے ماتھی پر کھلنگ ہے اور وہ دیش کی کمجوری کا ستی بڑا کارن اسی لیے وہاں پر آگ تو وہاں پر چل لگے آٹھمہ کلاس میں پڑھتا تھا جھنڈی لے کر کے ناس ڈریل ہو رہا تھا اس کے پہلے سوا سوا بابو نیتا جی سوا شندر بوس جب الگ ہوئے تھے کہا کہ یہ کانگریس کا راستہ یہ بہت بہت دل لگے جلدی ہونا چاہے فار ورڈ بلاک بنائے تو ہم لوگ سنی شٹ کا دن تھا اسکول جا رہے تھے بگل کے قصوی میں وہاں سوا بابو کا بھاشن ہو رہا تھا بیٹھ کر کتاب رکھ کر سن لے نیتا جی سوا شندر بوس نے آزادی کی قیمت کیا مانگی تھی کیا مانگی تھی تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا فریڈم کو سوطندرت کوئی ایک دیش بارہ دوسرے دیش کو پس پہار کوئی فریڈم is a gift not to be given by one nation to another it has to be purchased by one's blood تو خون کے بینا آزادی نہیں ہو سکتی ہے یہ تھا نیتا جی سوا شندر بوس کا تو میترو جب ہم لوگوں نے strike کیا چھوٹ گیا چھو مہنے کے بعد سب جب بھی دیار تھی جانے لگے تو گئے ہیڈ ماسٹر کے پاس کی ہم کو بھی پرکشات اب دینے لیجئے سب کو دے رہے ہیں کہا نہیں تو مافی نام لکھو لیکن ہم کو کوئی گانگی جی نے نہیں کہا جواہر لالے نہیں کہا ہم کو کہا کہ نہیں ہم مافی نام نہیں لکھ سکتے دوسرے سکول میں دوسرے جگہ جا کر نام بدل بل کر مال لی تو ہم نے کہا اس آن لولن میں کیسے گاندھی جی نے پہلے نن کوپریشن کیا اس میں بیرود نہیں کانون توڑنا نہیں ہم مل کا کپڑا نہیں بنیں گے ہم خادی کا پہنیں گاہوں کا تو یہ تو کانون توڑنا نہیں ہوا لیکن اسی نے ہلا دیا تھا منچسٹر اور لنگ کا شہر کو ہلا دیا دیا 1901 میں جب گئے یہ کہن کہ پہلا جو اسہیو گاندولن میں تریوید بحث کار تھا کہ ہم بیدیشی وستر کا بحث کار بیدیشی چیزوں کا بحث آج ہمارے ڈرائنگ روم میں بیدیشی چیزیں پڑی جاتی تو ایسا ہوا تھا کہ دیش میں گاندھی جی نے اسہیو گاندولن میں سوڈیشی سکھا یہ دیش میں چاہے تین ہزار ویشو دیال میں جانتا ہوں تین ہزار ویشو دیال بن گئے ہیں لیکن دیش میں دیش کی سانس کرٹک سانس کرٹک انس پر کم زور پر اسی لئے کہا کتنے ہر جگہ کاشی ویدیا پیٹ گجرات میں گجرات ویدیا پیٹ ہری دوار میں گرک کانگری دلی میں جانگیا ملیا یہ سارے بہار میں بہار ویدیا پیٹ سب ستندر اسکول اور ویدیالے بنے آج اپنے ویشو ویدیالے وں اور ویدیالے وں سودیشی پن کتنا ہے ہم آپ جانتے ہیں اسی لئے اسوہ یوگ ہندولند ہوا ویدیشی بست کا ویدیشی عدالت کا نیم پنچات کر کے ہم کر لیں گے اور تب دس برس پھر جھوٹے اور تب ہوا سیویل ڈیس اوگ گیا نمک کانون کو توڑا گیا نمک سب کھاتے ہیں موٹی لال پنڈیت موٹی لال جوہر لال جی کے پتا جی تھے نا بڑے شوقین سب کچھ کھا ہی نہیں اب تو دوسرا نمک ٹاٹا نمک کھاتے ہیں تو وہ نمک کیسے بنتا تھا دیکھو یہ مٹی کی دیوار ہے اسی میں نونی اس کو کہتے ہیں نمکین رہتا وہ لے کر کے اور کسی کسی کراہ میں گرم کراہ میں وہ پانی میں دے دیا جاتا تھا اتنا سا نمک بنتا تھا تو موتی لال نہرو نے کہا کہ اتنا سا نمک بنانے سے آزادی کیسے مل جائے گی تو گاندی کوئی چھتھی لکھی تو انہوں نے کیول اتنا ہی لکھ دیا کہ بنا کے دیکھی ہے انہوں نے ان الہاباد میں دگی پچھوا دی کہ آج موتی لال نہرو آنند بھون میں بنائیں گے ابھی نہیں کہیں وہ آئے موتی لال اپنا شیروانی پیجامل سے آئے لیش ہو کر کے اور کہا کہ چلو کہاں کرائے تو جیسے ہاتھ بڑھایا تو اسپین کہا سر تب ان کو یاد آیا کہ گاندھی جی نے جو کہا تھا کہ بنا کے دیکھو اور جب انہیس سو چالیس میں بیقتی گت ستیاغرہ ایک آچار بینو بینو بھاوے کو فرس اسثان تھا پنگڈی جوہر لال نیرو سیکھ میں تھی کہ ایک آدمی ستیاغرہ کیا اور برٹیس سرکار کھل گئے اور تب جب دیکھا کہ جنتہ تیار ہے تھرمومیتر دیکھ لیا تو بیالیس میں آندول مکیا اس کا تو تھوڑا 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 یاد ہے اور اس میں بھاگ بھی لیا تھا میں نے آپ کو کہا ہی اب دیکھئے گان ہی ایک طرف بلکل سمجھئے انگریزی جو ہوج ساؤس ایفریقہ میں تنگ کر رہی تھے ان کو بچانے کے لیے سمجھئے ڈاکٹری چیز دوا لے کر ان دکھیوں کو چلتی رہی تھی گولی پھر بھی بچانے کے لیے وہاں تھے لیکن اب گاندھی کا جب روپ آپ نے دیکھا یہ ایک ایک تو بیالیس میں انگریز وں نے کہا کہ پہلے تو آپ ہندو مسلمان کا سوال تکیجئے اور پھر دیکھیں بابا صاحب ہم بیٹھ کر اشوک میتا کی کتاب کمینل ٹھینگ تو اس طرح سے وہ باتیں سب چیز ہیں تو بیالیس میں کہا کہ پہلے کیجئے تو گاندھی نے جواب دیا جواب جواب دیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں گے ہندو مسلمان تو ہم کو ٹھیک سے کرنا چاہئے تب ہی سب کا اگر تم ہم کو بھاگوان کے بھارے چاہتے ہیں لیکن کرپا کر کے جاؤ بھارت چھوڑ اس کو کہتے ہیں بھارت چھوڑ وان دی میترو گاندھی جی ملائم سے کمل سے کمل بھی تھے اور بجر سے بھی کٹھوڑ اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ گاندھی جی کہ اور کچھ نہیں ابھی تو میں پورا کہنی ہی سکوں گا ان کی کتاب پوری آدم کتھا بھی آدھی ہی لکھ کر چلے گئے 1921 تک کیول ان کی آدم کتھا آپ باپو کتھا اس میں جوڑ دیجئے گا تو اور تاریس تک آئے گا اس کو ضرور پڑھئے گاندھی کو دوسرے سے مت سنیے ہم سے بھی مت سنیے گاندھی کو گاندھی سے پڑھ چکا اب وہ کوئی چیز چھپا ہوا نہیں گاندھی کے وشے میں اسی لیے میں کیا کہوں آج ان کی راشت کی کلپنا کو ان کی ایک کتاب کا جکر کول کر دیتا ہوں جو گاندھی کا بیج بیج چھاتے بیج منتر ہے جس طرح سے مارکس اور انجلز نے اٹھارے سوڑتالیس ہاں سائل میں کمیونیسٹ مینیفیسٹو لکھا کچھ نہیں پچاس بنی کی کتاب اور اس نے دنیا میں دنیا کو بدلنے کی کوشش کی روز کمیونیزم ہو گیا چین کمیونیزم ویٹنام کمیونیزم اور دیش میں ابھی بھی بھارت میں نیچرالیزم کمیونیزم کے راستے تو وہ کون سی پستک تھی مارکس کوئی گاندھی کی طرح ستیاغرہ بھی نہیں کیا انجلز بھلے لڑائی کی تو وہ اسی طرح کی ایک کتاب گاندھی جی نے دی اس کتاب کا نام انڈیا فریڈم نہیں رکھا دادا بھائی نورو جی کی کتاب تھی بہت بڑی وہ سب جانتے ہوں گے دادا بھائی نورو جی نے کتاب لکھی تھی انگریز وں نہیں ہے فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کر توڑ دیجئے کوئی چیز وائس چانسلر صاحب سے مانگنے میں توڑ دیجئے ان کی کرسی اس کو نہیں کہتے ہیں فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈسیپلین ہم نہیں رکھے تو وہ ہند سوراج کی کتاب 1909 میں لکھی کیسے لکھی گئے انگلینڈ میں دکشن افریقہ میں کالے لوگوں کے لئے لڑ رہے تھے گاندھی سوچ اور وہاں سے جب گئے انگلینڈ تو یہ کہ کہ گئے وہاں کی ہم لوگوں کا پبلک اپینین ہمارے پکش میں اس کے لئے پرچار کے لئے گئے لیکن وہاں گاندھی کو آیا کہ ہمارا دیش تو بہت ابھی گلام ہیں کیا کریں تو انہوں نے وہاں کے کرانتی کاریوں کو یہ لوگ آپ بچے لوگ جانتے یہ جو گرم شاکھا جو تھی وہ تلک کی گرم والی الگ بات ہے وہ دوسری یہ جو آرم ریولیوشن میں بشواز کرتے تھے ایک دو نہیں کتنے کو فانس ہی پڑی ہے ان لوگوں سے ملے شیام جی برما کی آپ جانتے وہ کرانتی کاری تھے اور ان کے اور ساتھی تھے ان کے ساتھ گاندھی جی لندن میں بیٹھے اور کہا کہ ہم لوگ مل کر کی کیوں نہیں کام کریں آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں تب دیش آزاد ہوگا اکی لیے اکی لیے آپ بھی کرتے آپ بھی دیش بھگتے ہم بھی دیش کے لیے چاہتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ گاندھی جی آپ کا راستہ الگ ہے ہمارا راستہ الگ ہے تو گاندھی جی نے کہا آپ کا کیا راستہ ہے میرا راستہ ویروں کا بندوق ہے تو گاندھی جی نے کہا کتنی بندوق ہیں آپ کے پاس تو کہا بہت تین چار سو ہے کہا بس اور بریٹین کون ہے انگریز اس میں سموچ دنیا میں جو آج امریکا اور چائنا کا پوزیشن ہے اس سے بھی بڑا تھا پوزیشن اس میں سنگل ورل پار جو انگریز تھے کہا اس کے پاس اس کے تو ساشن میں سورج ہی نہیں دوبتا ہے اس لئے گاندھی جی نے کمزوری سے نہیں کی تھی وہ راستہ غلط تھا جس نیتا جی سواز چندر بوس نے ان کا کتنا ان کو وہ گئے لیکن انہوں نے ان کے تھرڈ وولیوم میں دیکھئے سواز بوس کے رائٹنگز میں انہوں نے کہا گاندھی جی کا راستہ تھی آپ نے دیکھا ہے کہ سواز بوس مٹھی ہر لوگ گئے تین ہزار لوگ کوئی کیا کر سکتے تھے جب جاپان ختم ہو سکتا تھا ہجلر ختم ہو سکتا تھا یہ وار میں اس طرح کے یہ انہار لوگ کتنا کیا کریں گے تھوڑے ان کی دیش بھاگتی میں کوئی شک نہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو آپ کا بیوہار نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنے راستے سے کوئی چھکانا نہیں کہ آپ ہی کریں لیکن مل کر جہاں تک ہو سکے جانتے ہیں یہ سارے جو لوگ تھے سب الگ الگ کام میں کر رہے تھے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہند سورا کہاں لکھی نہ محل میں لکھی نہ زمین پر لکھی جہال پر لکھا ایک داہینے سے لکھتے تھے وہ تھک جاتا تھا تو بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے اور وہ کیول اسی نبی پر نے کی کتاب ہے ہندی میں بھی ہے انگریزی میں بھی ہے اور لکھی کتاب اس کا تھوڑا سا تھوڑی سی جھانکی میں خالی دیکھ دوں گا کہ گاندھی جی کے تھے گوپال کرشن گوکھلے تو گوکھلے کو وہ کتاب گئی تو گوکھلے نے کہا کیسا رہدی کتاب اس میں کیا ریل کے خلاف ڈاکٹر کے خلاف وکیل کے خلاف اس کے خلاف یہ ابھی اس کی سب بیا خیال نہیں کہیں گے تو گوکھلے نے کہا گاندھی جو خود پھر پڑھے گا تو اس کو پھار دے گا گاندھی کے گرو نے یہ کہا گاندھی کے سیشے جو جوا حر لال جی تھی انہوں نے کیا کہا گاندھی جی نے کتاب بھیجی اور کہا کہ اب تو دیش آزاد ہونے والا ہے تو کئیسے دیش کا نرمان ہو اس کے لیے کتاب ہے اس کہانی نہیں کہہ رہے ہیں رائٹنگز میں تو اس میں یہ کہا نہرو جی نے کہ ہاں باپو آپ کی کتاب تو پڑھے تھے بہت پہلے اب تو بہت یاد نہیں ہے لیکن اب چیز اس کا وقت نہیں ہے گئی تو گرو نے کہا یہ پھار دے گا اور چیلا نے کہا کہ اب اس کا وقت نہیں ہے اور انگریز سرکار نے کیا کیا جانتے ہیں وہ کتاب جیسے چھپی اس کو جبت کر لیا اسی لئے ہم بچوں کو کہتے وہ کتاب پڑھو جس کو جو کتاب میں کیا چیز تھی کہ انگریز سرکار جو اتنی بڑی تھی اس کو جبت کرنا پڑا میں چاہتا ہوں فی سراج نہیں ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ سراج مٹھی بھر لوگوں کا ہے میں کسی پارٹی کا صدر سے نہیں ہوں میرا کوئی مٹھ نہیں ہے یہ میں آپ سے کہتا ہوں میں اس لئے کہتا ہوں یہ سراج نہیں ہے آج پلیننگ کمیشن تو ختم ہوئی پلیننگ کمیشن کے جو کیا انہوں نے ریپورٹ دی کہ اسی کرو بھارت باسی کی دینک آمدنی کتنی ہے یعنی کتنی کم ہے وہ کہنے میں لچہ لگتے ہیں اٹھار روپیہ ماہ میں کیا ہو سکتا اس دیش میں نقص الواد نہیں بڑھے گا تو کیا ڈیموکریس بڑھے گی نہیں بڑھ میں بہت آپ سے کہتا ہوں تو گاندھی جی نے جو سوراج کا سپنا دیکھا تھا وہ سوراج کا سپنا غریبوں کا تھا آج دیش میں سب سے بڑا دشمن اس دیش کا غریبی ہے ایک عرب 29 کلور کی آوادی میں اگر 80 کلور ایک شام کھاتا ہے اور دوسرے شام پانی پی کے سو جاتا ہے اس دیش میں طوفان کرانتی نہیں ہوگی تو کیا اس لیے اور دیش کی سب سے بڑی سمسیا آزادی کی سب سے بڑی سمسیا غریبی غریبی اور بیکاری یہ جو لڑک سم دنیا میں ہمارے یہاں جتنا نو زبان ہیں اتنے یونگ انڈیا کہیں دوسری جگہ ان کا کوئی بھوش سامنے نہیں ابھی میں نے سبیر ایک لیخ سمات کیا ریزرویشن کا وکل پور کیا ہو سکتا ریزرویشن کے خلاف مہن بھاگ بھاگ جی جرا سا کہے کنر بیچار کیجئے تو غلا ہو گیا اب سرکار وہ نہیں کرتے کیا ہم نے پارلیمنٹ میں ایک بل رکھا تھا رائٹ ٹو ورک سووییٹ کنسٹیوشن میں آپ دیکھیں گے یا کمیونیس کنٹریز کے زیادہ کمیونیس کنٹریز میں رائٹ ٹو ورک ہے تو میں نے بھی رکھا تھا مدود دن پتے نے بھی رکھا تھا شاید بیہاری باج پہ جی نے بھی دیا تھا وہ پرائیویٹ میمبر بل تھا رائٹ ٹو ورک ہم یہاں ہیں ہم کو روجی امریکہ سے کچھ لاکے اس دیش سے اس دیش سے لاکے اس سب سے روجی کو ہوگی سب تو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں بڑے بڑے کارخانی آئیں گے بڑی بڑی مشینیں آئیں گی اس میں کتنے لوگوں کو روزی ملے گی ہم حساب تو کر لیں اس لیے اس دیش میں بیکاری بے روزگاری اور غریبی ساتھ ساتھ جڑی ہوئی کتنا بڑا خطرہ لیکن اس سے بھی ایک بڑا ساماجی خطرہ یہ نہیں کہ یہاں گجرات میں کچھ ہو گیا اس اب نہیں ہی ہندو مسلم نہیں اس سے بڑا خطرہ وہ بڑا خطرہ ہے غیر برابری کا ہم بید بید کی بات کرتے ہیں ہم تو سب سمان رہے ہیں سمانو وا اکو تھی سمانا ہردیانی وا سہ چت تمیش ہم سمانتہ کی بات کرتے ہیں رام پرطاپ بشمتہ خوئی روائن میں تنسی داس ہوئی وہاں بشمتہ نہیں تھی کتنی بشمتہ ہے جانتے جس میں جنت پارٹی کے طرف سے ہم بھی گئے تھے چلاو میں ہوئے بڑے بڑے لوگ ہم تو نمسی خوبہ کچھ نہیں تھا وہاں ہمارے جہاں ہمارا جو مینی فیسٹو تھا وہ سب ساتھ اس سمجھ تھے اٹل جی آڈوانی صاحب اور یہ مدود انڈو سارے لوگ ساتھ اس میں جو مینی فیسٹو ہے جنت پارٹی کا ابھی بھی ہے اب تو جنت پارٹی گئی وہ سب بٹوٹ کے سب صاف ہو تھا کہ ہم یہ کام کا عدھکار دینا اور دوسرا بشمتہ کو روکنے کے لئے انہوں نے کہا کہ دس گنا جادہ وائس چانسلر صاحب ابھی ان کے ہم ناشتہ کرنے گئے میں نے پوچھا کتنے دنوں سے آپ ہیں بہت پریم سے انہوں نے کھلایا پیلایا لیکن کتنی آندھنی ہے ان کو اور کتنا ان کا پیومنٹ ہے تو اس میں دیا گیا تھا مینی فیسٹو میں کہ دس گنا ہونا چاہئے آج ہندوستان میں غیر برابری بشمتہ میرے شبدہ ولی نہیں ہے آپ ڈاکٹر ڈرحمدیو شرما کا نام سنا ہوگا وہ کلکٹر بھی بلکہ کلکٹر کو بند کر دیا تھا تو انہی کے پریاز سے چھوٹے تھے یہاں جو دانت بڑا اور یہ جو سب جو وہ وہ کمیشنر شریع کاس ٹرائپ کے وہ کمیشنر آل انڈیا کے تھے اور ڈسٹر مائیسٹر اور کمیشنر وغیرہ تو بنے ہی تھے ان کی کتاب ایک لینڈ پڑھ گا اور اس میں انہوں نے دیا ہے کہ دس لاکھ گناہ ہندوستان میں غیر برابری ہے کسی آدمی کا نام لینا میں نہیں چاہتا لیکن ایک پونجی پتی ہے جس کو قیول چھو سو ساٹھ کمرے اور جن کا الیکٹرک بل ایک مہینے کا ان چالیس ہزار روپیہ ہوتا ہے میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج دیش کے لیے آزادی کے پر کے لیے جو صحیح بات کو سب کیسے مل سکیں کسی نے مسلم لیک بنا لی جنہ صاحب نے کہ ان کا مراد پورا ہو کہ ہم پریسیڈنٹ ہو گئے کسی نے امبیٹکر صاحب کو تو وہ بھاشا ہم نہیں کر سکتی بابا صاحب کے حردے میں درد تھا لیکن اتنی بات تو ہے کہ 1942 میں جب ہمارے جیسا چھوٹا لڑکا ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی پڑھائی چھوڑ سکتا تھا تو بیٹی سرکار کے وائس رائے کاؤنسل کے لیبر میمبر 1940 سے 46 تک تھی ان کو بھی پھوڑنا چاہتا تھا سارے لوگوں کو پھوڑنا چاہتا گاندھی ہندو مہا صفحہ ہندو راج ہو جائے ہندو راشت ہو جائے کچھ لوگ ہیں ابھی بھی کہتے ہیں کہیں یہ دیش سانس کرتک سمن بے کا دیش یہی اس دیش کی شکتی بھی ہے یہی اس دیش کی کمزوری بھی ہو سکتی اسی لیے سب لوگوں نے تو سب بنایا گول میج کانفرنس میں گاندھی جی نے چار لائن کی ایک بھاجن بنایا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سن آج دیش میں دنیا میں جتنے مسلمان سب سے زیادہ ہیں وہ انڈونیشیا میں اور اس کے بعد سیکن ہمارے یہاں اٹھار کرو کرسچین ساڑھے چار کرو سکھ ساڑھے چار کرو خال سا اسٹیٹ جین پونے دو کرو وہ بھی البسانشک اپنے بنالیا پھئے دیش کون سا دیش ہے ہندو کا دیش ہے کیون نہیں کرو ہندو ہندو جو بڑا ہے اس کو نیچے چل کے اپنا جیادہ تیار تیار کرنا ایک جگہ گئی میچنگ میں ہم نے کہا تم لوگ کیوں اس بھارت ماتا کی جہمیں ملت بھارت ساگر ساگر تیری دربری بھی ہے منگول بھی ہے یہ سارے شکس سیٹھی گرجر پکی ہار یہ سبوں کا سمجھ ایسا کوئی بھو منڈل میں دیش بھی اور بائیو ڈائیورسٹی جو سائنس کب سے ہے اگر سب اگر مل جائیں تو ہم جیادہ کر سکتے میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ گاندھی کا ہند سوراج انیس میں شدی میں لکھا گیا لیکن دنیا میں ہنس کا گتی تتو سماپ ہو گیا کیوں ہم کہاں سے لڑائی شروع کیے تھے ناخون سے دانت سے لڑائی اس کے بعد اسٹون جایا پتھر سے لڑائی شروع کی پھر نیو لیتھی کے آیا اور نکیلے پتھر سے پھر ہم نے دھنش بان کا عوش کار کیا اور پھر اس کے بعد ہم بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے تو پھر میٹل ایج میں تلوار فرسا یہ سب چیز بنائے اور پھر ہم جب گن پاوڈر میں ایج میں آئے تو ہم سارا چیز کرنے لگے کی کس روپ میں بندو توپ اور بم بنائے ہم ابھی ایٹومی ایج کہتے ہیں اس میں اگر ید ہوگا کسی سے تو کیا ہوگا اسی لئے ایک اداہرن کافی ہے آپ کو سمجھنے کی ویٹنام کے ہمارے کچھ بچے یہاں ہیں ویٹنام میں امریکہ نے چپے چپے پر بن گریا تھا لیکن ویٹنام کے بہادر لوگوں نے مقابلہ کیا اور چھپن ہزار امریکن فورسز مارے گئے لیکن اس کو چھوڑ کے امریکہ کو جانا پڑا لاسٹ بوم وہ گرہ اور فرسٹ بوم بھی گرہ اسی لئے ہم انویگ میں ہیں ہنسا کی بات کرنا کائرتہ نہیں ہے ہندوس اس کے علاوے کوئی بات ہوئی نہیں شکریہ کرانتی بھی آج نہیں ہو سکتی ہے جب کرانتی ہنسا سے ہوتی ہے تو تانہ شاہ کا اودے ہوتا ہے اتحاس ساکشی ہے جب فرانس میں بھونی کرانتی ہوئی اور لوی مارا گیا تو اس سے نکلا کون نیپولین بونا پارٹ ڈکٹیٹر تھا انگلینڈ میں جب کرانتی ہوئی کھونی کرانتی کرانتی کرانویل نے کیا جانتے ہیں اس کے پہلے چارلز پرثم مارا گیا اور اس سے نکلا کون ڈکٹیٹر کرانویل روس میں مارا گیا زار فیملی سے اور اس سے نکلا کون اس ٹالن اتنے دنوں تک تانہ شاہد دے اسی لئے آج کے سمیم وائلنس اسٹیٹ سائنس اور ٹکنالجی نے ساری چیز دے دی ہے آدمی کو کچھ لوگوں کو راج ستہ کو اسی لئے اب جو بھی کرانتی ہوگی وہ اہنس کی آدھار ہم ادار بتا دیں پولینڈ میں پولینڈ میں کرانتی ہوئی 22 لاکھ لوگوں نے سوویٹ رشیا کی خلاف کام کیا اور اہنس اکلوڑائی ہی آپ دیکھتے USSR میں بھی پرستار اور گلاس نوست تو اسی لئے آج انساء کی بات کرنا کس طرح سے ہے اور آج یہ بھوگ باد بھی جو ہے ہمارا بڑھ رہا ہے بھارت میں اور دنیا میں یہ بھوگ باد سے کیا اثر ہوگا کہ یہ جتنا ہم پرکرتی کا انوچ وہ ہمیں کہیں کہ وائس چانسلر کانفرنس میں کامن ویلڈ کے وائس چانسلر کانفرنس میں گیا اسی پریابرن کے سنبند میں چرچہ ہو رہی تھی کیسے پریابرن کا سنکر دور ہوگا پرتوی ہیٹنگ آف ہارت ہیٹنگ آف سکائے ہیٹنگ آف سی اور اس کے بعد پولیوشن یہ سب کیسے دور ہو سکتے ہیں ہم اپنی آدھ شکتہ کو بہاتے جا رہے اس کے لئے پرتوی کا انوچی دوہن کرنا اور گاندھی جی سمپل کہتے تھے کم اپنی آوش شکتہ کو کم کرو بھگوان مہاویر نے بھی پریگرہ کی بات کی تھی اور سمپل لیو ایز ہائی تھی ایک کہاوت بھی ہے لیکن وہ نہیں ہے اس لئے ہم آپ سے کہتے ہیں تو وہاں پر ہم نے یہی گاندھی جی کا ایک لائن کہا تھا نیچر has enough to meet our needs but not our greed تو اسی لئے یہ کیسے ہم اپنی آوش شکتہوں کو کم کیسے کریں اسی لئے بھوگ واد ویجیان اور تقنیق ویجیان کی بات ہم نہیں کہتے لیکن ہمارا سیولائزیشن ہے اس نے ہمارے اندر میں بھوگ واد کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس سے پرکرٹی کا انوچی دوہن کرنا ہوگا اور پریعورن کا سنکٹ ہمیں بلکل سربناش کر دے گا اسی لئے ریٹرن ٹو گاندھی is not a فیشن it is a necessity کچھ ہی بارز کچھ کچھ ڈیو کی ڈیو کی ڈیو کی موسیقی